رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان بغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان بغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان بغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان بغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان بغیرہ رکھ لے وہ جو دربان بغیرہ خیرات ملی جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی جنہیں سرکار کے در سے دربان بغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں اگسان بغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں اگسان بغیرہ ماشاء اللہ بہت وجہ سے آپ سمارت با رہے ہیں سنیئے کہ آقا کی چٹائیں رکھ لے جو یہ جو رام منکد کیا گیا اور جو استی کے لئے جو رام منکد کیا گیا ہے وہ سلطان اللہ علیہ خواجر شام بدن سن رحمت اللہ تعالی گا ہے اس میں گرا رہے ہیں اور آپ کا مقام را را رو قصد بہن سوالی شریف دیو اور شر شر کے خیدہ دادا ہے وہ ہے آپ اپنے مقام پہ ایک ایک بہت تو اللہ دارے گا اور سخت تقوی بہت ہے فضلت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد و مانی قوتوں سے مبادہ دا آپ طبلہ حضرت نبی درزہ شاہ صاحب لکھنو کی رہنے طبلہ دے گے دستے حق پرستہ مریری پہ دے گے آپ طبلہ کی عمر زیادہ نہیں تھی آردائے کینسر کی وجہ سے گلے میں آپ کو کینسر ہوا اور بہت جلد آپ کی کم عمری میں مسال ہو گیا ہے آپ کا مسال آپ کی کتانیس برس کی عمر میں ہو گیا ہے نبی رجل شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زیرے تربیت ہے آپ پھر آپ کے چھوٹے پھائے حضرت شاہ نائیت کے سامن جو آپ کے بعد سجادہ ہوئے پھر آپ سے مسالی ہوئے اور آپ نے آپ کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی آپ بہت ریاضت کرنے والے ہیں اکثر آپ کی عمر جو ہے وہ ریاضتوں میں چنگلوں لوگ گزری اور آپ کی کراماتیں دیں بہت تھیں بے شمار کراماتیں آپ سے ساتھیں دیں اور آپ کی کراماتوں کے بارے ہیں یہ ہے کہ آپ بھی کراماتیں تواتر کے ساتھ تھیں یہ آگی چل کے لئے حضرت کریں گے لیکن تھوڑا سا تعریف ان کے سلسل دیکھا ہو جائے کہ آپ کو نسبتیں کتنی تھی کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ہمارے کوئی زباد سے ذرا واقف نہیں ہیں بسکر یہ سلسلہ جو آپ کا تھا یہ خاندان قادریہ ہے اور بسکر اگر دیکھت ہے تو خاندان قادریہ کے بعد یہ سلسلہ ہے سوہر بردی جو حضرت سے یہ ادنا شیخ شاہد الدین سوہر بردی رہ گئے بڑھا دارا ہے آپ کے ایک خیفہ جن سے ہمارا سلسلہ بنتا ہے وہ تھے حضرت شیخ نور الدین مبارک دے ہی بھی نمت اللہ دارا ہے آپ ہندوستان میں قادریہ سوہر بردی سلسلہ لائے ہیں اور آپ سے بہت پہلا سے چلائیے ہیں آپ کے بعد آپ کے صاحبزادیں آپ کی جانشین ہوئے حضرت شیخ نظام الدین غزبیں بھی رہنے پتا ہے ایک بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت نظام الدین غزب کی جو رحمت اللہ تعالیہ آئے ہیں یہ پورے قادری سلسل میں سورہ بردی سلسل کے سب سے بڑے آئے ہیں حضرت شیخ نظام الدین قلندر رحمت اللہ تعالیہ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادیں حضرت شیخ نظام الدین قلندر رحمت اللہ تعالیہ آپ حضرت شیخ نظام الدین قلندر سے یہ سلسلہ بہت ہے اور یہاں شیخ نظام الدین قلندر رحمت اللہ تعالیہ تک ہم سو بروردی تھے اور آپ شیخ نظام الدین قلندر رحمت اللہ تعالیہ نے ایک سو پچاس سال کے برپائی اور آپ سب مقدوم اشرت بھانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیہ اور آپ کی ایک بڑی مشہور قرامت ہے وہاں پر کہ جب حضرت مقدوم صاحب آپ سے ملاقات کے لئے گئے تو آپ کے ساتھ مولخین لکھتے ہیں کہ کم و بیش ایک زاغ افراد جمع ہو گئے حضرت شیخ نظام الدین قلندر رحمت اللہ تعالیہ تو آپ نے اپنے بھنداری کو بلائیا سمجھتے ہیں بھنداری بھنداری کہتے ہیں بھوارچو تو بھوارچو کو بلائیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اناج بھوگارہ ہمارے پاس ہے انہوں نے کہا حضرت کچھ اناج نہیں ہے اور کم و بیش ایک لاکھ ہو گئے ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے کوئی بڑی دیر ہے تو آپ کی لگر کی دیر تھی وہ کہاں حضور دیر تو ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں پانی بھرو اور چوڑے پی ٹڑے گئے پانی بھر آ کر چوڑے میں چڑ گئے آپ نے فرمایا کہ آس پاس جتنے درفتوں بسید کے پتے کیلے میں سب لیا تو جتنے پتے انہیں ملے وہ لے کر آ پین گئے انہوں نے بھوگے اس ڈیور کی deserve نتے مدل بھی بہتار دی اس زیغ پہ ہاتھ رکھا اور کچھ پٹا بزرگ فرمایتے ہیں کہ سورہ بزرگ شہر پڑی ہے پڑی اور آپ نے فرمایا ہے کہ اب لنگر کھلانا شروع پر ہو اس میں لنگر کھلانا ہے آپ نے فرمایا کھولو اور جو آئے اس سے پوچھو کہ کیا کھانا چاہتا ہے اب جو آئے اس سے پوچھا اپنے تھالوں میں نکالا چاہتا ہے کہ چاہتا ہوں گا چاہتا ہوں گا چاہتا ہوں گا میٹھا نکلتا کوئی کہتا کہ کوروہ کھانا ہوں گا کوروہ نکلتا تین روز اس کا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اس دیکھ سے جب حبدون صاحب نے گاپسی کا ارادہ کیا اور آگے جانے کی یہ اجازت چاہیے تو آپ نے آپ کو اجازت فرمائی آپ چلے گئے تو آپ کے جو وہ بابرچی تھے انہوں نے کا حضرت ساری لوگ جائے چکے ہیں اب کیا کرنا ہے اس دیکھ سے آپ نے فکرمایا کہ اس دیکھ کا ڈکھا نڑھا تو انہوں نے دیکھ بہت ہوا یہ کنڈر کہ یہ خور دیں ہے تو دن دن کلندر کبرا یہ ند دن کلندر نمائی محلوبان ہے اب یہ کلندر کہتے ہیں یہ سورور دیتے ہیں روم سے ایک بزرگ آتے ہیں آپ کو حکوم ہوگئے ہندوستان جاؤ آپ ہندوستان آئے تو حکوم آپ سے ہوگئے خواہد قدبتین مختیار کاکی رہنہ اللہ علیہ سے ملاقات کریں تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نحمت میں آپ کو دوں اور آپ اپنی نحمت مجھے دیں تو حضرت قدبتین مختیار کاکی رہنہ اللہ علیہ نے پیر حضر روم کو خلافت ججازت چشکی اصل سے لے گئی اور آپ نے ان کو کلندری اصل سے لے گئی اب اس نسبت سے حضرت پیر خدر غمی جو تھے وہ چشکی کلندری ہو گئی حضرت قدبتین مختیار کاکی رحمت نے ان سے فرمایا کہ اے خدر غمی آپ جنہیں یہ لبادے کلندر نہ ہوتا رہے ہیں اس لیے کہ آپ سے ہمارا سلسلہ کلندری گائی ہو گا جو چشکی کلندری کہلے گا اور اس سے بے شمار مخلوق فیض پائی ہیں تو آپ چشکی کلندری ہو گئے ہیں حضرت پیر نجم الدینی کلندر رحمت اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ پیر خدر رومی سے ملک پر جب آپ آپ کی خدمت میں گئے تو آپ نے آپ کو اپنے دست مبارک پر بیعت دیا اور چشکی اور کلندری سلسلے کی تربیت کر کے اس کو خلافت و رجازت دی یہاں سے سور وقت کے بعد چشکی کلندری ہو گئے سبحان اللہ ان کے بعد جو سلسلہ چلا وہ چشکی کلندری چلا اب نیچے جب ہم آتے ہیں حضرت شاہ بنی میں پاکباز حضرت بندالے جار تو یہاں تک حضرت شاہ صلی اللہ علیہ قدب جعفر عحمت اللہ علیہ یہ حضرت شید جعفر عطیوان عحمت اللہ علیہ کے سابزادے بھی تھے سجادہ بھی تھے ان سے حضرت شاہ بنی میں پاکباز عحمت اللہ علیہ سے بیعت کی انہی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں اور پھر قادری سوہر بندی چشکی کلندری خلافت آپ کو آتا کریں آپ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی کریں یہ آپ کی خان کا جو ہے پٹنا مجھتی آپ دیکھ لی گئے دینی میں آپ کی ملاقات حضرت شاہ فرحاد دینی سے ہوگئی آپ ابو نلائی سے نصلا رکھتے تھے حضرت دوست محمد برہان پوری رحمت اللہ علیہ کے آپ خلیقات آپ سے آپ کی صحبت ہوگئی بہت دوستی ہوگئی لہذا آپ آپ سے پنسلیف ہوگئے اور پھر آپ نے آپ سے پورے ابو نلائی نقشبتی سیسلے کے تقریب اور مدارس پہ کریں اور اس کے بعد خلافت رجازت پائیں ہم یہاں سے ابو نلائی ہوگئے یہ نظمت ابو نلائی ہوگئی اب جب ہم اس سے اور نیچے آتے ہیں تو حضرت شاہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ آپ حضرت شاہ مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے قدر اور رمو میں شامل ہوتے تھے آپ کا شماعت تو آپ پیر کی تلاش میں نکلیں اور قرآن کو پہنچیں اس زمانے میں فرنگی محل لکنوں فرنگی محل پہنچیں اس زمانے میں شیخ قرآن و تیم کمرہ نام تھا فرنگی محل کا جب اللہ آپ کے پاس سہنچے تو آپ سے ادھا خاص کی تو آپ نے فرمایا کہ اے مخلص الرحمان مجھے بڑی خواہش ہے حسرت جی کہ تم کاش میرے سے زدنے پہنے لیکن ہمارا حصہ کہیں اور مجھے بڑی خواہش ہے تو آپ نے ٹپایا میرے پاس تمہارا حصہ سے دیکھنا ہے کہ میں آپ کو دلائلو خیرات اور حصہ بہر کی جانتے ہیں تو آپ کو حضرت دلائلو خیرات خیرات اور ہمیں پہنے کی جانتے ہیں آپ نے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں فرمایا کہ آپ نے ہی علاقے جاؤں اور بھاگل پور جاؤں آپ بھاگل پور آئے تو آپ حضرت امداد اللہ بھاگل پوری رحمت اللہ اجیسے آپ نے پیاد فرمائے تو امداد اللہ بھاگل پوری رحمت اللہ جے سرکاری افسد آپ بڑے مسرور رہا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے مخلص سلیمان میں تمہاری تربیت اس طرح سے نہیں کر سکتا جیسے کرنی جائے کیوں کہ میں مسرور رہتا ہوں لہذا میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے حوالے کریں تو آپ نے ان کو اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد مہدی رحمت اللہ علی کے حوالے کریں آپ نے آپ کی تربیت فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ اے حضرت علی میں نے ان کی تربیت کر دی ہے اب تم ان کو خلافت اجازت دو اس لیے کہ یہ تو جہانگیر ہے سبحان اللہ آپ کو وہاں سے لقا بڑے آپ کی فیر و مرشد ہیں اور آپ کے دلدہ کوئی نے آپ کو یہ لقا دیا جہانگیر کا وہاں سے آپ جہانگیری ہوئے ہیں سبحان اللہ اس سے ہم جب نیچے آتے ہیں تو آپ کے صاحب ذاتیں حضرت قبلہ سلطان العارفین شاہ عبدالحی شاہ صاحب نے مرد اللہ تعالی جو تھے ان سے پھر یہ سلسلہ چلا آگئے شاہ محمد سے فرمایا جہانگیر پہ اور پھل 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 تھے مگر سب ممتاز حضرت شاہ عبدالحی اور آپ حضرت شاہ عبدالحی کے بارے انہوں نے فرماتے تھے کہ ہم نے ان کی تربیت مادر شکم میں کر دیتے ہیں سب مداز آپ حضرت شاہ آپ حضرت شاہ سب مداز 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 شوہ صورت مداز 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 سلسلہ قادریہ کی یہ بات کر رہو ہے کہ آپ نے نو دن میں ایک بزر سے چہلگاہ چلہ کر لیا تھا اور سوالاک مرتبہ پڑھی آپ نے نو روز کا روزہ رکھا تھا تیم تیہ کے روزوں میں آپ نے چہلگاہ پڑھوں کر لی نہیں اس کی ہی وجہ سے کہ آپ نے نو روز پانے نہیں پیا اور بے تاہشہ پڑھائی کریں کلے میں آپ کے کلے ہی نصیب پڑھیں گے وہی سے بھی باری آپ میں چھٹی ہوئی تھا لیکن بڑے پورتاز تھے آپ نے بیس سال کے اندر پورے ہندوستان اور پاکستان کے اپنے سے چھلا پھلا لیا تھا جس میں دو بڑے مکتاز تھے جس میں دو بڑے مکتاز تھے جس میں دو بڑے مکتاز تھے ایک مولانا عبدالشکور صاحب اور ایک شاہی نائی صاحب جو سسیادے کی کیا ہے شاہ محمد حسن شاہ صاحب کیوڑا دادا حضور میں تربیت حضرت نبی رجل شاہ صاحب سے اور خلافت اور اجازت حضرت شاہ محمد شاہ نائی صاحب رہنف اللہ علیہ وسلم پھر شاہ نائی صاحب رہنف اللہ علیہ وسلم حلفاؤں میں سب سے بڑا نام شاہ محمد حسن شاہ صاحب رہنف اللہ علیہ وسلم بارہ یا پندرہ ہو سکتا ہے کچھ آگے کی شہم ہو خلفہ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے تمام خلفہ سب سے بڑی کنامت بلی لیوزی ہے کیونکو تربیت میں یقیتا ہے بلی بہت ہوتے ہیں بزرگ بہت ہوتے ہیں لیکن صاحب رہنف اللہ صاحب رہنف اللہ علیہ وسلم بہت ہوتے ہیں کیٹو کسی کا ہاتھ پکڑے ہیں اور کسی درجائے کا مال کر لے ہیں آپ کا یہ بس ہوتا ہے آپ کے دے کو کیسے کیسے ہی رہیں آپ حضرت علیہ وسلم قبلی شاہ صاحب کو دیکھیں حضرت نقید اللہ شاہ صاحب کو دیکھیں حضرت میاں خوشحال شاہ صاحب رہنف اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت آسی میاں کو دیکھیں اور بہت ساری پلپا تمام کے تمام صاحب خان کا یہ بہت کب بات ہوتی ہے حضرت میں بھو کوئی لائے رحمت اللہ علیہ وسلم کتنے خلفات تھے لیکن دس سائے میں خان کا تھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ چراؤں سے چراؤں جلتے ہیں بہت کم لوگ اس پاس سے واقف ہوتے ہیں کہ بزرگ میں قوتِ نسبتِ منتقلہ توجہ منتقلہ جو ہوتی ہے وہ بہت کم بزرگ میں پائی جاتی ہے جو اپنی نظر سے ترقیت کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کم لوگ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی یہ دیکھنے والے بات یہ ہوتی ہے کہ کون سو ولی کس نبی کے قدم پر ہے یہ قوت منتقلہ اور قوت تربیت صلاحی تربیت کی ان بزرگوں میں سب سے زیادہ پائے جاتی ہے جو قدم قلب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قلب ہے وہ تربیت کرنے میں بہت مہین ہوئے ہیں ان کی نزبت بہت قبی بھی تو آپ کی نزبت بہت قبی تھی ہمیں یہ بڑا فخر ہے اس بات پر اور ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہم اس بات کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادت نظر خواجہ صلی اللہ علیہ شاہ پحمد حضان شاہدہ سے مل دیئے جائے ہیں سبحان اللہ یہ ہماری بڑی سعادت کے بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ساتھ پوفیق عطا فرمائی کہ ہمیں بزرگوں سے زیزبت ہوئے گی یہ جو میں نے بیان کے لئے کرامت یہ اس لئے کریں کہ باقی کرامتیں تو تو سبرفات ہوتی ہیں روحانی لیکن نزبت اور نزبت میں توجہ کے ساتھ کسی کی تربیت کرنا ہے یہ قلب کی طاقت ہے سبحان اللہ قوتِ قلبی تصرفاتِ قلبی ہیں اور تصرفاتِ قلبی ہونا اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہوتی کیوں کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل میں بدلتا ہوں مکتلی کلوب والا فرماتا ہے وہی دلوں کا پھیرنے والا ہے اور کوئی اپنی نظر سے کسی کے قلب کو کسی آئے کو دور کر کے شکاوت سے سہادت کی طرح پھیر دے تو اس کا پرک کیسا ہوگا اصل کرامت یہ ہے کہ آپ نظر ڈال کے بندے کے دنیا بزر دیتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں ایک بار آ گیا وہ پھر نہیں جائے سبحان اللہ یہ بلی کی قوت تصدرت ہوتی ہے حضرت نقل نمدہ شاہ صاحب یہ پہنج میں نے ہندو ساحب کی بندلی اشتیشت پر ملقات ہوئی اشتیشت پر عثمان میاں اور دیواز کی بڑے دیوان کی ان کے ساتھ تو یہ اپنی ٹرین کی اتوزار تھے تو اس سے سمجھا کیا پاتھ رہے ہیں کہنے کہ ٹرین کی اتوزار بیٹھے ہیں ٹرین بہت دیر سے آئے گی بہت گوزار رہے ہیں کہنے کہ آوام ہمارے ساتھ میں پھر لوڑی ہے چلو وہیں بہت گوزار رہے ہیں تو یہ دو تین فوجی سے چلے گئے کہ چلو ٹرین بہت گوزار رہے ہیں جانے بہت گوزار رہے ہیں بس آپ کی میری میں بیٹھے آپ کی آشک ہوگا وہیں بہت ہوئے وہ بات بس پکے گئے تیار کر لیں آج کی اسلام تکارے رہے ہیں ہاں اسی طرح سے لوگ آتے تھے اور نواز دیے جاتے تھے باکہ کرامہ تھے تو بیش مارت نہیں آتی ایک بار آپ ہاں لکھنوں میں کبلہ دادانیاں حضور کے ارسہ نبی رضی اللہ شہدہ آپ لکھنوں گئے لکھنوں میں ایک نواقصہ آپ کے بڑے بہت تک تھے انہوں نے سرمایا کہ حضرت آپ ہمارے ہیں آپ پہ ہمارے ہیں آپ نے فرمایا اچھا چیزے کر لیکھا تو آپ مہار رکھ گئے لوگوں کو پتا چلا آس پاس کہ پیر صحبائی میں چلو زیارت کر لو ملاقات کر لیں لوگ آئے زیارت کرنے کی کیا ملاقات کر رہے تھے ایک عورت بھی چادرونے میں پردے میں آئی تو اس نے کہا حضرت میرا ایک مسئلہ ہے آپ نے پوچھا آپ نے اس کو دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا ہوں اس نے کہا میرا شہد وہ آٹھ سال سے مفقود الخبر ہے مجھے نہیں پتا ہو زیادہ ہی آئے پاگیا تو آپ نے اس کو مسکر آ کر فرمایا کہ تو ہمارے نصر پر لکھی تھی اس لیے دو غائب ہوگیا تو وہ عورت نے بہت برہ منہ ہے اس بات کا اور وہ غصر میں بہار نکلی تو کیا دیکھتی ہے بہارت کا شور کھڑا ہے تو اس نے جو رہا نے شور کو دیکھا اس نے کہا تو کیسے یہاں پہ تو وہ اس کے کپڑے رنگین ہوئے ایدہ رنگنے میں وہ رنگ لیزی کا کھانک کر دا وہ ہاتھ پہن سب رنگ میں ہوئے تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیسے آیا لیکن میں نے غزر کو دیکھا تھا انہوں نے مجھے نام لے کے پکارا میں نے ان کی طرف دیکھا ان کا ایدھا میں آگے بڑا تو یہاں تھا سبحان اللہ انہوں نے کہا اچھا کس پہنگ اس کے لئے اس کے لئے انہوں نے کہا اس نے کہا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے سب رہے آپ پر جو و آپ آؓ کچھا کیا آپ رو اس کے لئے میں pursuing آپ تو ہمارے سے بھیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آپ کی کرامہ لکھنوں کی تھی کہ آپ ایک گفمہ بہتے ہیں ایک آپ کی بہت جانشین کریم بڑے رئیس کے مات ان کا ایک بچہ وہ بچہ بہت سکتا نہیں تھا ڈاکٹر نے ہنگی میں اس کو جواب نہیں دی دیا کہ نہیں بچے گا اس کو خسرا وگرہ چچا وگرہ ٹائفیٹ ہوا اس نے بل 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 بستر مرک پر آگیا اب وہ ایک اس کے کلوں بچہ تو آپ پہنچے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر پہ پیام کریں تاکہ میں چھوڑی سی مہفیل بغیر کریں تو مہفیل ہو جائیں گے تو آپ میرے گھر آ جائیں آپ نے سرمایاز دیکھتے ہیں پھر مہفیل ہوگی پوری ہم نے کہا حضرت پوری ہوگی آپ آئیں آپ پہنچ گئے آپ پہنچ گئے آپ پہنچ گئے اور وہ مہتر گئے تمام ہو گیا سب کام ہو گیا تو شام کو اثر پہ ٹائم انہوں نے سوچا کہ پہنچ گئے پہنچ گئے تو انہوں نے لوگی کٹھے کی پہنچ گئے تو نباب وہ کبھی گھر میں جاتے کبھی مہاں آتے کبھی گھر میں جاتے کبھی مہاں آتے ان کا بچہ خوش ہو چکا بچہ کبھی کبھی مہاں وہ گھر میں جا کے عورتوں کو تسٹیاں دے دیں کہ رونا نہیں اگر یہ بہار پتر چلا کہ یہ بچہ نے پسکال ہوئے تو میٹھے ٹھوٹ گئے میں نے چاہتا ٹائم ٹھوٹ گئے خاموش ہو جاؤ بس اب یہ مرکت چکا ہے لہذا خاموش ہو جاؤ سا اب عورتیں ماں آپ وہ جاتے بار بار تسٹیاں دے کی اندر آتے ہیں آپ دیکھتے دیں آپ نے بلائے دارا کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ان کا دست سمار آئے تو کہا کیا اس کو دیکھیں کی اندر جاتے ہو کبھی مہار آتے ہو بیٹھے کی نہیں وہ کہلے کہ دیں حضرت میں بیٹھے ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ جو پتہ کی جاتے ہو نہیں آتے ہو تسلیئے کی دیتے ہو جائے کچھ نہیں رہا اس کو کچھ نہیں رہا اس کو لہو پرکس لہو پرکس لہو پرکس وہ ایسی چٹائے اٹھائے کے لئے اس کی آپ نے دیکھا آپ نے پورٹ آیا اس کا نام لیا وہ بچہ آپ کو دیکھنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ نے فرمایا کہ سہی تو نہیں ہے یہ کیا تسلیئے گا جائے وہ مرگیا میں پورٹ سبحان اللہ جو مرہ نہیں رہی اس کو خنو تھی ہو جائے اللہ موسیقی 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 ہمارا جو کنوائے نا اس میں جائیں گے شاید جو کنوائے بھی سامان چھوڑ گا تو جب آپ کے کنوائے بھی آپ کی زبینیں ہیں جب کنوائے بھی جب پہنچے تو سامان کنوائے باہر لگتا ہے تو سارے کنوائے بندے بڑے گے اللہ اللہ لوگوں نے کہا، ہزارت چھوڑ گے سارے یاد ہے ہزارت کھایں تواند چھوڑ گے ہزارت سیم جائیں اور ہم توابا کریں ہم نے سن کھاں توابا بکنیں سوما آپ نے سکھو توابا کرائیں اور پر آنکو کرو گم ایک بارات آپ کی موریتوں کی اسی تھی وہ دوسرے کام بہی رت بیل کاری مگر راک جاتی تھی باراتے بڑو کاری پر بڑو کاری پر بارات جب بارات واپس آ رہی تھی جس بیل کاری پر تولہ اور تولت رہتے بھی تھی وہ بیل گاڑی چل رہی تھی تیز چل رہی تھی لوگ نکلنے کے لیے پہنچنے کے لیے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا باتا کہ پیر صاحب کو جو سلامی کراتے ہوئے اور گھر پہنچیں گے دنہوں نے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں بڑی حیرت سے اور پھر وہ ایک دا چیخیں جب وہ چیخیں تو رتھ والے نے رتھ روکی کیا ہوا رتھ ایک لڑھ ڈھڑھ لکے اس کا پہیاں نکٹیا تو جب پہیاں نکٹیا اس کا انہوں نے دیکھا کہ پہیاں آئیں تو پہیاں خریباً ایک کلومیٹر پہلے تھا اس حرات سے کہا تو نے کیا دیکھا تھا اور یہ رتھ یہاں تک ایسے اس نے کہا میں نے یہ دیکھا تھا میں بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ پہیاں تو پہیاں تو پہیاں پیچھے نکلا ہے میرے سامنے نکلا ہے لیکن اس بزرگ اس کو ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ اور جب میں چیخ رہا ہوں وہ چھوڑ دیا انہوں نے وہاں پہ وہ غائب ہو پہ سبحانہ اللہ جب آئے سلامی کرانے ہیں تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ وہ بودروں سے جو چند رہے دی ساتھ میں ہیں بڑی خانی مجھے چاہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو روحانی قوت پیدا کرمائی تھی اور آپ کے قلب میں روحانی تصرفات بھی بہت ہیں اور اصل قدر کی جو قرامت ہوتی ہے وہی بات ہوتی ہے کہ وہ انسان کی قائع کو بتا ہے اشیاء میں تبدیل کرنا تو بڑی بات نہیں ہوتی انسان کا قلب ہی تبدیل نہیں ہوتا اس کیلئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بڑی بڑ پہلے بیشم 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 اور لیکن نظروں سے محبت نے پیدا ہو جائے کیسے تو سبت تو ہمیں بڑی اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے بخر بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم ایسے بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں ہماری نسبت ایسے بزرگوں سے ہے اور نسبت کی بڑی حیثیتیں یاد آتا ہوں لوگ کہتے ہیں نا بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایسے ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ دھوک میں چھت کا فائدہ دیتا ہے بارش میں چھت کا فائدہ دیتا ہے ایسے ہی فائدہ ہوتا ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ کی تھی چشچرے میں مطلعہ لے گا کہ نسبت سے حضرت خواجہ کو دن بختیار کاکی رحمت اللہ لے خرماتے ہیں کہ ایک آپ کا محوظ ہے حضرت خواجہ کوئی چیزے رحمت اللہ لے گا کہ آپ پاس آپ کے جس کسی لوگے دیتا ہے تو آپ اس کے نماز جنازوں میں جائے کرتے ہوئے اور تدفیر کے بعد بھی کچھ دیر قبر پر آپ اس کی کھڑے رہے ہیں تو یہ آپ کا معمول ہے کہ جس کا بھی انتقال کی خبر ملتی آپ اس کے نمازے کے لیے چلے جائے ہیں ایک بار ایک خبر ملی آپ کو کہ فنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ خواجہ عثمان حرون رحمت اللہ علیہ کا مدید تھا کبھی بیعت کی تھی اس میں وہ ایران گیا ہوگا ہندوستان سے تو اس کی ملاقات ہوئی اس نے کہا چلو بیعت کر لو وہ بیعت کر کے آگے پھر کبھی پرانٹ کر نہیں گیا ہندوستان میں رہ گیا جب قائدہ میں چشتر احمد اللہ علیہ کا معلوم ہوا کہ یہ اُن کے مریبے پیر بھائی ہیں تو وہ کبھی بھی آتا چلا جاتا لیکن وہ بھی دنیای پرانٹ میں لگا رہتا اللہ اللہ غرض کرنے سے تو کوئی غرض نہیں گئی اپنے معاملات میں لگا رہتا تھا آپ فرماتے تھے وہ جس کی بڑی ٹھیکر ہوتی کہ یہ بہت دنیا میں معاملات میں لگا رہتا تھا تو اس کا اتحال ہو گیا آپ فرماتے ہیں ہم اس کے جنازے میں گئے اور جنازے میں جانے کے بعد جب اس کی تدفین ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کبر پر کے پاس بیٹھ گیا خواجہ میں چوچتی تو خواجہ بخت بختیار تاکی رہمتر لالے فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ آپ ساتھ ساتھ رہتے تھے آپ کے تو آپ مرافع ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے کھڑا لاتا تو آپ ایک چھٹکے سے آپ نے مرافع ہو گئے آنکھیں چھوڑ دیں اور آپ مرافع سے بہار آگئے اور آپ کے چھے پر ایسے سے سے خوف ہوتا ہے کسی کے چھے پر ایسے سے کے پیدہ آگئے اور پھر آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے کہا حضور کیا ہوا آپ نے فرمائے پیچھ رہے ہیں چل دیں تو آپ فرماتے ہیں آپ کی پورے راستے کے پیچھے سوئی نہیں تھے پھر جب آپ آستانے کے آب خان کا میں آئے بیٹھے تھوڑی دیر نماز آس پڑی آرید ہوئے معمولات سے پھر ہیں تو تھوڑی دن جب بیٹھتے تھے آردے سے بیٹھے آگئے معمول کے دیر تو میں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بردین میں نے عذاب کے فرشتہ ہو گئے اللہ قبر میں عذاب تو فرشتہ آگئے دو فرشتہ عذاب کے آگئے اور ابھی اس فرشتہ دینے ہی والے تھے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ عثمان حرون رحمہ اللہ علیہ کے کوئے مبارک ساگئے اور آپ نے ان فرشتہ کو روک دیا کہ خیر ہو کیا مسئلہ ہے تمہیں یہ بیٹھے مبید ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو پولیس ہوگا مجھے آپ کے طریقے پہ نہیں تھا آپ نے پتھایا نہیں لیکن کس نے فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اللہ اکبر اور اسی زن کے لئے دیا تھا وہ فرشتوں کو ندا ہوئی ہم نے اسمان حرونی کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نزبت کی بڑے بیٹھ وہ ہے نزبت کیا ہے نزبت ہمارے اعمال کچھ نہیں ہوگا سب سکھ اڑا دیئے لیں وہاں بھی کام نزبتی آئے ہیں قبر پر بھی کام نزبتی آئے ہیں کیوں کہ دنیا میں جس سے تعلق اور محبت ہوگی آخرت اسی قسط ہے آج ہم اگر محبت اور تعلق آلیاں اللہ سے رکھ رہے ہیں تو کل ہمارا آخر بھی قیامت بھی ہمارے اعمال سے ہم نہیں بکشے جائیں گے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں لیکن کام ہماری محبت آئے گی ہماری نزبت آئے گی لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال چھوڑ ہوں تو ضرور پر سامنے جانا تھا اگر ہے نا وہ بھی لوگ پوچھیں گے کیا لائد ہے وہاں سے تو بھی شرمدگی نہ ہو نا اپنی کوشش کریں گے اپنی راستے پر چلیں اپنی کوشش کریں کہ ہم باغی نہ ہو آسی ہو گئے آسی ہونا برا نہیں ہے آسی سمجھتے ہیں نا یعنی کہ گناہگار ہو جائیں مگر کنکر ہو باغی نہ ہو اللہ بخشتے والا کرنا لیکن باغی نہ ہو کوئی معافی کریں گے تو لہٰذا ہم چیتنی بھی ہم سے ہو سکے قوت مطابق اپنے طاقہ کے مطابق اپنے ہمت کے مطابق جس طرح ہم کعوبار کرتے ہیں اس طرح تھوڑی عبادت بھی کرنے تھے اپنے مزلگوں کے عورات اور وضائع میں ہم نے تلقیم کی ہیں جو ہم شجروں میں اکثر معمولات مشاہد کے نام سے بتایا ہے اس کی بڑی ویلی اور قدر ہے اس لیے کہ معمولات ہیں مشاہد جو ہے نا یہ ان مشاہد کی اپنی زندگی کے معمولات ہیں ان کے عورات ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کاربن جس پہ رہے ہیں تو اس میں بڑی برکت ہے اس کے ہمیں چکلوں بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے ہمیں پریدوں بھی ضرورت نہیں ہوتی بس اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو دور آتے رہیں اس کو قائم رکھیں اور شجرے کی بڑی ویلیوں شجرے کی ویلیوں یہ ہے کہ ہم جن بزرگوں کو روزانہ یاد کرتے ہیں وہ ہمیں وہاں یاد کرتے ہیں تو جب ہمارا وقت آخر ہوتا ہے نا ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے کوئی بات جب ہمارا وقت آخر ہوتا ہے نا تو یہ بزرگ ہمیں جلوس کی صورت میں لینے آتے ہیں اور ہر طرح کی ہم پریشانیوں سے محفوظ ہوتے ہیں اس وقت ہر خاندان کی خاصیت ہے اور قادری خاندان کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا مرید بے ایمان نہیں برتا سبحان اللہ توبہ ہی کرتے ملے گا چاہے کتنا ہی منابا حضرت اللہ مبارک و تعالی نے آپ کو حضوری کمار درشی دی اور یہ آجرہ میں ایسے حضوری کسی وہاں سے نہیں آپ فرماتے ہیں آپ صرف لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے بڑے بڑے علماء مشاہد آپ کے مریدوں میں شامل ہیں بڑے ملی آپ کے مریدوں میں شامل ہیں آپ نے فرمایا انہوں نے کہا حضرت بڑے بڑے بدماش فاسق اور فاضل اور زانی اور جواری یہ بھی آپ مریدوں میں شامل ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نیگ لو سالے لو دین ہیں وہ میرے لئے ہیں کرم ہے اور جتنے گناہ گناہ مریدیں میں میں ان کے لئے ہوں اس سے زیادہ شفقہ پر کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ثمانت ہمارے لئے اور کیا ہو سکتا ہے وہ صدیقیق اور صدیق وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخر میں سچا ہوتا ہے وہ ہم سے چھوٹے واجے دے نہیں دیں اللہ نے ان کو صدیقیق بخش لیے کل وہ ہمارے لئے جو ہے ہماری بخشش کا سمان ہوں گے ہم پر قواں ہوں گے کہ یہ میرے بلی میں نزبت کی یہ بڑی ایسی آتے ہیں بڑی ایمی آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے سے جانے کی توفیق آمین اللہ تعالی ہمارے لئے 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے کبھیر صغیرہ بناؤں سے موافر ہیں یائی دعوالعالمین ہمیں بناؤں سے بچھلے کی توفیق عطا کرنا یائی دعوالعالمین ہمیں نیکیان جب نے کی توفیق عطا کرنا یائی دعوالعالمین سنتِ متحارہ پر مرکتنے کی توفیق عطا کرنا یائی دعوالعالمین ہمارا خاصنا بالخیر ربنا اتفاق اللہ انہا قردہ سمیل علیم قطب آلین اتفاق اللہ انہا قردہ سمیل علیم قطب آلین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معلی علیہ وسلم صحابہ محمد فرحبت کا آجاوہم محمد تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائیں کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان بغیرہ آئے آقا کی چٹائیں کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان بغیرہ حافظ مزر الدین مزر رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ زادے عویس مزر اللہ کریم ان کے بھی مزید راجات بلند فرمائے آپ نے ایک شیر کہا سمال کیجئے کہ میرے لئے آرم کہ سلیمان سے بھی افضل میرے لئے آرم کہ سلیمان سے بھی افضل اے سید کونین چٹائیں تیرے گھر کی آقا کی چٹائیں کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان بغیرہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ پاک کی مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرمائے مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کہ بننا ہے مجھے کھا کے رہے شگیر مدینہ بننا ہے مجھے کھا کے رہے شگیر مدینہ بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان بغیرہ بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان بغیرہ تاثیر نوابِ دہنے تاثیر نوابِ دہنے پاک ہیسی تاثیر نوابِ دہنے پاک ہیسی